اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کو آگے پیچھے کر لینا یاد دلہن یہاں ہے تو جہاں ہے وہیں رہے دوسری جگہ نہ جائے اور لوگ بولتے ہیں کہ اس مہینے میں پریشانی نازل ہوتی ہے اترتی ہے آسمان سے اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے کوئی وقت منحوس نہیں ہے اس لیے جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کا ایسا کہنا صحیح نہیں آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب اطیب حدیث نمبر 570 ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوہ ولا سفر ولا حاما چھوچات کی بیماری نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے یا سفر نامی بیماری جو پیٹ میں ہوتی ہے وہ منحوس نہیں ہے ولا حاما اور اللہ کا بولنا نحوست نہیں ہے ایک دہاتی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اونٹ کے بارے میں جبکہ وہ ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں پھر اس میں ایک خارش والا خجلی والا اونٹ شامل ہو جاتا ہے فَيُّ جِرِبُوحَا اور سب کو خجلی والا بنا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ عَدَ الْأَوَّلِ تو پہلے والے کو خجلی والا کس نے بنایا تھا تو پتا یہ چلا چھوچات کی بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے پھیلتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں احتیاط بھی کرنا ہے تدویر بھی اختیار کرنی ہے لیکن اللہ وہ برسا کرنا ہے جب تک اللہ نہ چاہے بیماری خود سے پھیلنے والی نہیں ہے تو ناظرین اکرام سفر کا مہینہ یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے اللہ ہم سب کو سیدھے راست وچلے کی توفیق دے بدات و خرافات سے دورا کی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ